مانسک بیماری اب اس بیماری کے ساتھ میں کچھ چیزیں اور بھی جڑ گئی ہیں کئی لوگ جو مانسک بیماریوں سے گرست ہیں انہیں بھی اس بیماری کا ڈر بہت ستا رہا ہے مانسک بیماریاں بیسیکلی دو طرح کے ہوتی ہیں ایک تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں ایک سوفٹ ہوتی ہیں تو جیسے کہ سیزوفرینیا بائپولر ڈسورٹر اور او سیڈی میینیا ویڑا اور دوسری ہوتی ہیں انگزائیٹی ڈپریشن کے تھوڑی لائٹ قسم کے ہوتی ہیں جن کو تھوڑی سی ہارڈ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں انہیں لگتا نہیں ارے میں کوئی باگل تھوڑی دو میں اپنا علاج نہیں کروانا گا اور جو انہیں یہ بیماری ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور وہ اپنا علاج آسانی سے کروانا لیتے ہیں ڈونوں ہی طرح کی بیماریوں میں علاج کروانا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان سب ہی بیماریوں کا علاج ہے بہت اچھا علاج ہے میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹر سے زمبر کریں منوچے کسک سے سائیکیٹریس سے سائیکولوجس سے اور اپنا علاج کروائیں وہ آپ کو آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں گے آپ کو بیٹھ کے پورا سنیں گے کیا دکت ہو رہی ہے پھر اس کے حساب سے فردر اس کا ٹریٹمنٹ چلے گا ان کا علاج تھوڑا لمبا چلتا ہے لیکن پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اے وہ پاگل گھوم رہا ہے جیسا چاہ رہا ہے دیکھو اسے دور سے نکلنا تو دوستوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا ان کے گھر والے جو صحیح سمیں پر ان کی بیماریوں کو نہیں سمجھ باتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں یادی ان کا بھی صحیح سے علاج ہو تو وہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں مانسک بیماریوں کے اوپر یوٹیوب میں آپ کو بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز کے ویڈیوز مل جائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ ان بیماری بیماریوں کے بارے میں جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان کے کیا سمٹم ہوتے ہیں ان میں وقتی کو کیسا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر دیپک کیلکر صاحب ہے آپ ان کے ویڈیوز دیکھے گا اور جبلپور کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر گیانے اندر اوجہ ان کے بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ ان کے ویڈیوز دیکھے اور اپنے گیان کی وردی کیجئے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے اب یہ یوٹیوب کے مانگم سے یہ سب چیزیں اتنی سرل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی جانکاری چاہیے آپ بس ایک پرفیٹ کی ورڈ ڈالیے یا اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ ڈالیے اور آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی دوستو مجھے خود انگزائیٹی کی بیماری ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چنتہ ہوتی ہے تناہ ہوتا ہے اور پیشش کچھ ہوتا نہیں ہے بس جب انگزائیٹی کا ٹیک آتا ہے پندرہ بیس منٹ قریب کا رہتا ہے اس میں آپ کے ہاتھ پہل سے پسی نہ نکلنے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن پیج ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی لگتا ہے کہ میرے کو کیا ہو جائے گا میرا اپنے آپ سے کنٹرول ہٹ جائے گا میں کیا کرنے لگوں اس طرح کے نیگیٹیو خیال آتے ہیں انسان اکیلے من سے گھور آتا ہے اور سوشل رہنا چاہتا ہے توڑا ویڑ بھار میں رہنا چاہتا ہے اس وقت میں تو میرے کوئی پہلے بہت ڈر لگتا تھا پھر میں نے اس کے بارے میں جانا پڑھا سمجھا تو میرے کو سمجھ میں آیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے مانسک بیماریاں وشیش کر تب ہوتی ہیں جب آپ کے اوپر کوئی بھاونات مک اثر پڑا ہو بہت زیادہ جیسے کہ سپوز آپ کے پیار کا آپ کے پریم کا بچھڑ جانا جو کہ کافی دگدائی ہوتا ہے آپ کی بہت گہری بھاونایں آپ کے ساتھی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں طلاق ہو جانا بزنس میں لاؤس ہو جانا کسی بہتی قریبی آدمی کی ڈیتھ ہو جانا تو اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جو بہت گہری ہوتی ہیں آپ جن چیزوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہوئے یعنی وہ آپ سے دور چلی جائیں وہ چیزیں وہ انسان تو آپ کو آپ ایک گہری شوق میں ڈوب جاتے ہو اور کبھی ایسا ہو وہ کسی کے ساتھ میں تو اس کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے اور یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی انسان آپ کی اردگرد ہے تو پلیز اسے اکیلہ نہ چھوڑ دیں ان کے ساتھ رہیں اور ان کو ہساتے رہیں لائٹ رہیں زیادہ ان پر سٹریس نہ ڈالیں دوستوں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں جو بھاونایں ہوتی ہیں وہ سبھی کے دماغ میں دل میں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن جب یہ فیلنگز یہ بھاونا ہے آپ کے ڈیلی روٹین کے کاموں میں خلل ڈالنے لگے آپ کو پریشانی ہونے لگے کوئی ویکتی آپ کے ساتھ کا کوئی خاص طرح کا ویبھار کرنے لگے یا کوئی بات بار بار کرنے لگے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر کچھ پروپلم ہے اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے کنسلٹ کرنا چاہیے آپ سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں میں کیسے جاؤں گا لوگ کیا سوچیں گے ایسا کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے پریشان ہیں آپ وہاں پر جب ڈاکٹر کے ہاں وزٹ کریں گے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کسی کو یہ پروپلم ہے کسی کو وہ پروپلم تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ بھاگا دوڑ والی زندگی ہے جس میں کئی طرح کے ٹینشنز ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو اس چیز کو سمجھئے اور اس کا پروپر علاج کروائیے کیونکہ سمجھ رہتے ہی اس چیز کو کروا لیں گے علاج کروا لیں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ جتنی یہ بیماری ڈیپ روٹیڈ ہوتی جائے گی جتنا آپ دیر سے علاج کراؤ گے اتنا دیر سے آپ کو آرام ملے گا تو دوستوں کے اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے اور آپ کا کوئی قریبی آپ سے دور چلے جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ان کو سمجھئے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریے ان کا اپہاس مت اڑھائیے ٹھیک ہے اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں آپ کو ڈاکٹر صحیح بتا پائیں گے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں تو صرف ایک یوٹیوبر ہوں تو لیکن یوٹیوپ پہ آپ کو اس بار میں بہت ساری جانکاری مل جائے گی اور اسے جانیے سمجھے اور خوش رہے گے تھینکیو بری مچ